ہم نے ایک بہت اچھی فیملی دیکھ کے اس کا رشتہ اس لیے کر دیا کہ آپ وہ اپنی زندگی کے خوشیاں جیلے کن زندگی نے اس کے ساتھ وفاہی نہ کی اور میری بچیاں سب سے دور چلے گئے سوڑی امی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی کی آپ تو بہت ہمود اور حسنے والی ہیں ہاں بیٹا میں اپنے رب کی رساں میں رہا سی جیسے میرے رب کی مرسی ایک بات کو سنبل تمہالی کے سامنے نشا کا ذکر مت کیا کرو ہم ہی بتا رہی تھی کہ نشا کو بھی بلکل ایسی ہی چوٹ لگی تھی باپ کے چھوٹی اور ڈاڑلی بہن تھی بہت یاد آتے ہوگی آپ کو نام مطلع نشا کا سمجھی تو آپ ہر بار ہر بات پہ ایسے ہی کرتے ہیں میں میں نے بلکل آرام سے بات کی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس وقت کون سے بات کروں کروں بھی یا نہ کروں میں تو آپ کو سمجھی نہیں با رہی آلیان اس بات سے منع کروں نہ اس بات سے باز رہ کروں آپ تو مجھے ایسے منع کر رہے ہیں جیسے نشا کی تیت کی ذمہ دار میں ہوں ایسے ہی دیوانہ اس کے لئے ہیں نشا کی بات نہ بھی ہو تو وہ عجیب سا ریاکٹ کرتے ہیں کبھی غصہ کبھی پیار کولچی گئی ہوں امی میں نہیں نہیں بیٹھا آلی تو بات محبت کرنے والا لڑکا ہے غصہ تو آتا ہی نہیں ہے اسے آتا ہے امی غصہ بہت شایدید غصہ آتا ہے اچھی بات ہے کہ وہ ہمیں غصے کو جلدی کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن ایسے غصے کا آنا ٹھیک نہیں ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آلی کو کسی سائیکائٹرس کو دکھانا چاہیے کیسی باتیں سوچ رہی ہو سمبھل آلی ایک سمجھدار اور نارمل لڑکا ہے تم نے دیکھا نہیں ہے لوگوں سے کتنی اچھے سے ملاقات کرتا ہے نرمی سے بات کرتا ہے اور کتنا رحم دل ہے وہ اسلام علیکم علماء ساںٹی سے ملنا ہوں کیا کام ہے آپ کون سے آپ میری ماما ہے اچھ اچھ وہ ایکشلی اس دن میں آیا تھا کچھ غلط فہمی ہوگی تھی اور میں کچھ ٹھوڑی باتم ہی زکار بیٹھا تھا ہم سے اس کے لیے معاف ہی مانگنے کے لیے آیا اسا نہیں ہو سکتا ہاں ایک بات ضرور میں نے نوٹ کیے کہ اب اگر اس کے دل میں کوئی بات آ جائے نا تو وہ اس کو پورا کر کے ہی سکون پاتا ہے شاید زتی ہو گیا میرا بیٹا زتی ہاں زتی مجھے بلکل زتی لگا میرا بیٹا لیکن اس کی یہ زت بہت ہی پیاری تھی ایسی زتیں کرے گا نا تو میں برا نہیں مناوں گی کیونکہ میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری کہ جو بھی اسے دیکھیں اسے محبت ہو جائے اچھا تم پریشان مت ہو میں کروں گی اس سے بات کان کھینچوں گے اس کے اور سمجھاؤں گی نہیں امی آپ میرا نام لے کے بات کریں گی تو وہ وہ ناراض ہو جائیں گے امی سے تیرے نئی سنبل میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گی بیٹا تمہارا نام نہیں لوں گی اور وہ بلکل بھی تم پر غصہ نہیں ہوگا اچھا ایک کام کرتے ہیں تم نے مجھے بتایا نا علی کو کل صبح صبح جانا ہے آفیس میں ڈرائیور کے ساتھ تمہیں تمہاری امی کے گھر بھیج دوں گی تمہارا جتنی دیر دل کرے اپنی امی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا جتنا سٹے کرنا ہو اتنا کرنا آنے کی جلدی نہیں ہے اور یوں کرتے ہیں کہ تم ڈرائیور اپنے پاس ہی رکھ لینا ہو سکتا ہے تمہاری بھابی اور بہن کا کہیں تمہارے ساتھ باہر جانے کا پروگرام بن جائے خوب گھومنا انجوئے کرنا ایک ریکویسٹ کرو مکتر امی پیٹا جو باتیں تم نے مجھ سے کی ہیں آلی کے بارے میں وہ وہاں مت کرنا میرا مطلب ہے پیٹا تو میں نہیں پتا ماں کا دل اپنی بیٹیوں کے لیے اور خاص طور پر شادی شدہ بیٹی کے لیے بہت احساس ہوتا ہے